اسلام آباد سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت میں تین بجے تک وقفہ کر دیا تین بجے کے بعد دلائل دینے کا آخری موقع دیا جائے گا جج ہمائیوں دلاور کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے کہ تین بجے کے بعد فیصلہ میں حفوظ کرلوں گا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائیدہ حسیب ملک سے جی حسیب بلکل یہ توشہ خانہ کیس ہے جس کے اندر آج ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور میں خواجہ حارس کی مسلسل آدم حاضری کے باعث یہ حکم جاری کیا ہے کہ تین بجے تک کا تائم یہ محلت دے رہا ہے اگر خواجہ حارس ریش نہیں ہوتے اور اپنی دلائل نہیں دیتے تو اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا کیونکہ دالب کی جانب سے یہ بقاعدہ طور پر کہا گیا کہ صبح ساڑھے آٹھ وجہ کیس کی سماعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے جو وقیل تھے امجد سرویز ان کی جانب سے جو ہے وہ حتمی دلائل مکمل کر لیا گئے تھے اور اس کے بعد خواجہ حارس کو تلب کیا گیا تھا کہ ساڑھے بارہ وجہ تک عدالت میں پیش ہو لیکن وہ اس وقت بھی پیش نہیں ہوئے پھر دیڑھ وجہ تک کا وقفہ کیا گیا اس میں بھی پیش نہیں ہوئے تو یہ آخری محلت نہیں جاری ہے کہ تین بجے تک خواجہ حارس عدالت میں پیش ہو جائیں اور حتمی دلائل دے دیں تاکہ اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا جا سکے یا بس طورت دیگر اگر پیش نہیں ہوتے تو بھی عدالت جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لے گی اس وقت سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے شیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے نیاز اللہ نیازی جو وکیل تھے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے جی حسی بہت شکریہ آپ کا